یہ آخری جو شرط ہے کہ مال انسان کے اصلے اور بنیادی حاجتوں سے زائد ہو المال الفاضل عن الحوائج الاصلی ہے جب انسان کی اپنی بنیادی ضرورتیں اصلی ضرورتوں سے زائد ہوں تو اس سے بے نیازی انسان کی پوری ہوتی ہے یعنی کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھانے کی حاجت باقی نہیں رہتی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کیلئے لیکن جب تک یہ قیفیت باقی رہتی ہے کہ انسان کی اپنی بنیادی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں عادی ادھوری ہیں تب تک اس کو صاحب زکاة نہیں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ زکاة دے بلکہ اس کا شمار اس بھی رست میں ہوتا ہے کہ یہ زکاة لے سکتا ہے یہاں تک کی اپنی بنیادی حاجتوں کو پوری کر سکے کسی اور کا وہ محتاج نہ رہ جائے تو گویا کہ جب تک یہ بنیادی حاجتیں انسان کی باقی ہیں تب تک وہ غنی نہیں ہے یعنی اوروں کا محتاج ہے اور جب اس کی یہ بنیادی حاجتیں پوری ہو گئیں تو وہ اوروں سے غنی ہو گیا یعنی اپنی ان حاجتوں کو پوری کرنے کیلئے کسی کا محتاج نہیں رہ انسان کی بنیادی حاجت ہے کیا کہ اس حاجت سے اوپر اگر مال جاتا ہے تو اس کے اندر زکاة ہوگا یعنی اس حاجت کو چھوڑ دیں اس کے اوپر انسان کے پاس جو مال ہے وہ نصاب تک اگر پہنچتا ہے تو اس کے اندر زکاة ہوگی وہ انسان کی بنیادی حاجتیں کیا ہیں بعض اہل علم نے کہا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت سے بچائیں ہلاکت سے محفوظ رکھیں انسان ہلاک نہ ہو سکے ہلاک ہونے سے انسان کو ہلاک ہونے سے بچائے جا سکے یقینی طور پر حقیقی طور پر حقیقی طور پر جو ہلاکت ہوتی ہے اسے انسان بھوکا ہے کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا مر جائے گا کھانا نہیں ملتا ہے تو کیا ہوگا ایسے ہی رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ کیونکہ دھوپ کی یعنی شدتِ حرارت دھوپ کی تپش انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور وہ جان سے ہاتھ دھوپ اٹھتا ہے ایسے سخت کڑا کے کہ تھنڈک بھی انسان کو ہلاکو برباد کر دیتی ہے تو اسی لیے رہنے کے لیے گھر یہ بھی انسان کی بنیادی حجات میں سے ہے ایسے ہی کاروباری اگر وہ انسان کسان ہے تو کھیتی کرنے کی جو بنیادی آلات ہیں اسباب ہیں سامان ہیں اسی طریقے سے اپنے جسم کے اوپر گرمی اور تھنڈک کو دور کرنے کے لیے کپڑوں کی حاجت اور ضرورت یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان ہلاکت کی چیزوں کو دور کر سکتا ہے ہلاکت کے حالتوں کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتا ہے یا حقیقی طور پر تو ہلاک نہیں لیکن تقدیری طور پر حقیقتا اور تقدیرا یعنی یقینی طور پر تو نہیں مرتا لیکن مرنے والے لوگوں کی قیفیت اس کے اوپر یعنی اس جیسی قیفیت کے ساتھ گزرتا ہے مرنے والے لوگوں کی قیفیت جیسی گزرتا ہے وہ ایسی جیسی حالت سے گزرتا ہے مرتا نہیں جیسے کہ بوجھ ترلے دبا ہو جیسے کہ قرضوں کے بوجھ ترلے دبا ہو قرضوں کے بوجھ ترلے دبا ہو تو مرتا تو نہیں ہے قرض کی جیسے لیکن اس کے اوپر کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کی ایک شخص ایک شخص جو کی موت کے عالم میں ہو اور ہلاکت اس سے قریب ہو تو اس طرح کی چیزوں کا متوفر ہونا جس سے ایسی حالات سے انسان کو نکالا جا سکے یہ اس کی بنیادی حالتیں انسان کی یہ بنیادی ضرورتیں شمار کی جاتی ہیں ہر دور کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں ہر سماج کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں تو اس لئے احکام ایک جیسے نہیں ہیں ہر دور اور ہر سماج کی اعتبار سے ان چیزوں کا حکم بھی چینج ہوتا رہتا ہے بعض علاقوں میں اور بعض زمانے میں انسان کی بنیادی ضرورتیں کچھ تصور کی جاتی ہیں اور بعض حالات میں اس کی بنیادی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہیں بنیادی حاجتوں کے اوپر ہوتی ہیں وہ یہاں مقصود نہیں ہے بنیادی حاجتوں کے اوپر مثال ہے انسان کے پاس دال چاول ہے کھا رہا ہے مر جائے گا وہ وہ کو اور اگر ہفتے میں ایک دن گوشت ہو کیا ہی بہترین ہے تھوڑا سا ٹیسٹ انسان کا چینج ہو جاتا ہے تو یہ استحبابی حالت ہے یہ استحبابی حالت ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا بھی مالک ہو جس سے اپنے حالات کو مزید بہتر بنا سکتا ہو وہ پہننے والی چیزوں میں بھی کھانے والی چیزوں میں بھی استعمال والی چیزوں میں بھی ہر چیز کے اندر جائز ہے لیکن بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن بنیادی چیزوں کے اوپر اگر انسان کی پاس ملکیت ہو تو تو اس شخص کے اس ملکیت کے اندر زکاة ہوگی اگر اس کے اندر میں ہے تو یہ ہیں پانچ وہ بنیادی شرط مال کا مکمل مالک ہو مال نامی ہو غیر نامی نہ ہو اور نصاب تو پہنچا ہوا ہو اور اس مال کے اوپر سال گزر چکا ہو اور یہ مال انسان کی بنیادی حاجتوں کے علاوہ ہو بنیادی حاجتوں کے علاوہ ہو اگر یہ شکل ہے تو اس مال کے اندر زکاة واجب ہے